اسرائیل سنو ہمارا پربو ایشور ایک ماترہ پربو ہے تم اپنے پربو ایشور کو اپنے سارے حردے اپنی ساری آتما اور اپنی ساری شکتی سے پیار کرو آتما درشن ٹی وی کے سبی شوطا گنوں کو جائشور پروکھریس میں پیارے بھائیوں اور بہنوں آج ماتر کلیسیہ ورش کا سامانیہ اکتیسوہ رویوار منع رہی ہے اور پربو کی وانی ویدی ویبران گرند سے عبرانیو کے نام سنت پولوس کے پتر سے اور سنت مارکوس کے سسم اچار سے ہمارے پاس آتی ہے سنت مارکوس کے سسم اچار میں ادھیائے بارہ اٹھائیس سے چھوٹیس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ساسری عیسیٰ کے پاس آیا اس نے یہ بیوات سنا اور یہ دیکھ کر کہ عیسیٰ نے صدقیوں کو ٹھیک اتر دیا تھا ان سے پوچھا سب سے پہلی آگیا کون سی ہے اور عیسیٰ نے اتر دیا پہلی آگیا یہ ہے اسرائیل سنو ہمارا پربو عیشور ایک ماتر پربو ہے اپنے پربو عیشور کو اپنے سارے ہردے اپنی ساری آتما اپنی ساری بدھی او ساری شکتی سے پیار کرو دوسری آگیا یہ ہے اپنے پڑوسی کو اپنے سمان پیار کرو پیارے بھائی اور بہنوں ساستری اور فریسی یہ یہودی لوگ سہیتہ کو بہت کٹھورتہ سے مانتے تھے ہو سکتا ہے یہ ساستری نے پربو کی پرکشہ لینے کے لیے یہ سوال پوچھا ہوگا اور پربو نے اسے ٹھیک ہی اتر دیا جو اتر پربو نے دیا وہ اتر ویدی ویوران گرنٹ ادھیا اچھے چار میں یہی بات لکھی ہے عزرائل سنو ہمارا پربو عیشور ایک ماتر پربو ہے تم اپنے پربو عیشور کو اپنے سارے ہردے اپنی ساری آتما اور اپنے ساری شکتی سے پیار کرو ان ساسری نے یہ پوچھا تھا پہلی آگیا کون سی ہے اور پربو نے پہلی آگیا تو جرور بتائی ساتھ میں دوسری آگیا بھی بتائی اور وہ آگیا یہاں کہ اپنے پڑوسی کو اپنے سمان پیار کرو یہاں پرانے ویورستان کے لیوی گرنٹ ادھیا انیس اٹھارہ سے لیا گیا ہے تم نہ تو بدلہ لو نہ اپنے دیش بھائیوں سے من مٹاو رکھو تم اپنے پڑوسی کو اپنے سمان پیار کرو یہاں پرانے ویورستان میں پربو نے اپنی چھونیوی پرجا کو یہ آگیا پردان کی تھی پربو یہ بات وہی ساسری کو یاد دلاتے ہیں پربو خریصت میں پیارے بھائی اور بہنوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اشور کو پیار کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو پیار نہیں کرتا ہے تو وہاں ویکتی پاکھنڈ ہے اگر اشور کو جس سے اس نے دیکھا نہیں اس کو وہ کہتا ہے کہ پیار کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اپنے بھائی کو جس سے وہ دیکھتا ہے پیار نہیں کر پاتا ہے تو یہ پاکھنڈ نہیں تو اور کیا ہے پیارے بھائی اور بہنوں پربو یہیسو خریصت نے اسی بات پر جور دیا تھا اور اسی پریم کو جیویت رکھنے کے لیے پنر جیویت ہو کر کے جیویت پربو آج بھی ہم ہر ایک کی مدیستہ سے کاریے کرتے ہیں اس لیے پربو یہیسو ہمیں مدد کرنے کے لیے سمرت ہے یہ وشواس ہم سب میں ہونا چاہیے عبرانیو کے نام سند پولوس لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں ادھیائے ساتھ پچیس میں یہی کارن ہے کہ جو لوگ ان کے دوارہ ایشور کی شرن لیتے ہیں وہ انہیں پریپون مکتی دلانے میں سمرت ہے کیونکہ وہ ان کی اور سے نیویدن کرنے کے لیے صدا جیویت رہتے ہیں وہ ہماری اور سے نیویدن کرنے کے لیے صدا جیویت ہیں آئیے ہم پربو کو پیار کریں تو ہم ہمارے پڑوسی کو پیار کرنے کے یوگیا بنیں ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ